اَلَّا وَاللَّهُ عَمَرَنَا بِهَا قُلْ اِنَّ اللَّهَ لَيَعْمُرُ بِالْفَحْشَائِ اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ اے آدم اے اولاد آدم دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ شطان تمہیں اس طرح بھکا دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بھکا کر جنہ سے نکوال دیا تھا اور ان کے لباس اتروا دیئے تھے اور ان کے سطرہ نہیں دکھا دیئے اور اس کا گروہ تمہیں اس طرح دیکھتا ہے کہ تم اسے نہیں دیکھتے یاد رکھو ہم نے یہ بات ٹھہرا دی ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے رفیق و مددگار شیعاتین ہوتے ہیں اور یہ لوگ مشرقین عرب جب بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے بزرگوں کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے اور چونکہ وہ کرتے رہے ہیں اس لئے خدا نے ایسا ہی کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اے پیغمبر کہہ دو خدا کبھی بے حیائی کی باتوں کا حکم نہیں دے گا کیا تم اللہ کے نام پر ایسی بات کہنے کے جرات کرتے ہو جس کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہر قسم دی ہم دو سنہاں اللہ رب العالمین دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازی کی لجبال غریب نوازے غنس آزمے دستگیری بگڑیاں بنانے والے زمینہ اسمانہ دا نظام چلانے والے اللہ دا بہت شکرے اس مالک دا احسانے کہ ساری زندگی سیدے دے اندر پیہ رہی ہیں پیہ رہی ہیں تو اللہ دا حق ادا نہیں کر سکتے کہ جس خالق مالک نے اپنی رحمت دے نال سنو اپنے گھر دے اندران دی توفیق عطا فرمائی انگین تلات اداد بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ میرے تے تساں احباب دے پیرو مرشد جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی دے صاحبوں اور ساتھیوں نہائیت عدب و حترام دے لائک پردہ نشین میری مو بہنوں میں اللہ رب رحمان دی توفیق دے نال اپنے والدین تساں احباب دیاں دواما دے نال عجد اس خطبہ جمعت المبارک دے اندر شرم و حیادِ انوان تے گفتگو کرنا چاہنا دعا ہے کہ اللہ رب رحمان کتاب و سنت دے مطابق منو صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت سنو سارے انو سن کے سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو دوستو بزرگو ہر کسے نو پتا ہے علمیں اینہ ہر کسے نو علمیں کہ شرک ایسا گناہیں کہ جڑا اللہ نے بندے نو معاف نہیں کرنا اگر توبہ تو بغیر و بندہ مار گیا تو او عبدی جہنمی پکا جہنمی ہے ہمیشہ جنمچ روے گا جڑا توبہ کر لیندہ ہے اللہ تعالیٰ انو معاف فرما دیں گے شرم و حیاد ایک عنوان ایسا ہے پڑے لیے ٹیچر افیسر جاندے نے اے عنوان تا منتخب کیتا گیا ہے کہ آج بارہ فروری کئیانوں پتا نہیں گا لیکن جڑے کالجان سکولان دے اندر پڑھان دینے یا پڑھ دینے انہوں پتا ہے کہ چودہ فروری نو کی ہوں دا ہے اس واسطے اتوار والے دن چودہ فروری مسلمان بڑے زورو شورو نال او مناندے نے جنہوں ویلنٹن ڈائے کیا جاندہ ہے اس حوالے دن آل اندہ دین نال کی تعلقے اے کیوں مسلمان مناندے نے اے نقی کہندے نے اے حیقی چیزیں او ذرا توجہ کرے آج جڑا ساڑا معاشرہ ہے نا شیطان جڑا ہے نا شیطان او شروع دے اندر ایساڑا عبدی دشمن ہے ایک دفعہ میں جمعہ پڑھایا سی کہ اپنے دشمن کو پہچانی سارے انہوں پتا ہے کہ شیطان ساڑا دشمن ہے او شیطان اپنی شکل دے اندر آوے یا بندے دی شکل دے اندر آوے اے سٹیم تے بظاہر شیطان کو جنہی کاردہ ہو ویلہ بیٹھا ہے اے سٹیم تے شیطان نے بندیاں دیاں دیاں دوٹیاں لگائی ہیں تصورات غلط خیالات غلط فہمی ہر معاملے دے اندر اسی پہ کے یقین ماں نو تصور نہیں کر سکتے کہ بندہ انہی دور نکل جاندہ ہے غلط فہمیاں دے اندر آکے کہ جدو بندے نو موت ہوندیئے تھے پھر بندے نو پتا لگ دا میں تیمان تمہیں فارغ انا دور نکل جاندہ ہے اور مغرب ممالک یہودی اور کفار اے ہوتے چاندے نے کہ مسلمانا نو شکست کیمے دینی میں تاریخ دا متعلیہ گار رہا تھا اور پڑھ دیاں پڑھ دیاں متعلیہ کردیا کردیا میرے ایک نا حدیث آئی کہ سارے کافر جمع ہوگے توجہ کرنا سارے کافر جمع ہوگے کہندے نے یار انا نو نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم دے جیڑے فرما بردار نے اے نا کل مال بھی کوئی نہیں ہتھیار بھی کوئی نہیں لیکن وجہ کی اے نا نو اسی شکست نہیں دے سکتے کوئی ایسا پروپوگنڈا کرو کوئی ایسا سوچو بچار کرو کہ اے اے نا تیسی غالب آ جائیے سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے شیطان نے مشورہ دیتا بندے دی شکل جبان کے آیا شیطان گندہ اگر تسی انہوں نے شکست دینا چاہدے جینا ایک کام کر لو تسی کامیاب ہو جاؤ گا انہوں نے کہا کیڑا کہن لگا ایک کام کر لو کہ تسی اے نا دن در بے حیائی پھیلا دو اگر اے انا تے امادہ ہوگے تانو جنگ کرن دی لوڑ ہی نہیں تانو پریشان ہوں دی لوڑ نہیں وہ شیطان پوچھ دے نے طریقہ کار کیے نوجوان کاس کہ اللہ سنو تفیق دوے کسی ٹیم نہ وقت دے نہ الجمعہ دا کر نواسے آئیے تیک شروع دیا قیمتی کرنا ہوں دیا نے پھر سارا جمعہ ہوئی چال دیا اللہ ابر شیطان نے دسیا کہ وہ طریقہ ہے کہ تسی نوجوان خوب صورت لڑکیاں لو اے میں حدیث دا بات سنا رہے ہیں توجہ کرو لڑکیاں لے کے حسین و جمیل انہوں نے بالکل برہنا کر کے جتھوں دیئے گزر نبی علی صلی اللہ السلام دے جان سار آپ دے ہو بدار رب دے مجاہد اللہ دے سپائی انہوں نے دے رستے دندر انہوں نے کھڑیاں کر دو وہ بھی آخر بندے نے آخر انسان نے اور چار چار پانچ پانچ چھے چھے مینے ہوگے انہوں نے کرو آئے انہوں طاقتور نے انسان نے ضرور انہ چھے کوئی نہ کوئی جڑائے اوے ویہ کر کے انہ دا حسن و جمال اپنی خواہشات نو پورا کرنواستے ضرور اس معاملے دے اندر لطپہ تو ہو جائے گا اگر انہ چھے ایک بندے نے بھی برائی کر لی ایک بندے دے اندر بھی شرم حیاء ختم ہو گئی تے سمجھ لو تسی کام ہی آگی بے حیائی پھیلن لگی لیکن نبی علیہ السلام دے سے ابھی گزر دے جا رہے ہیں ایک گزریا دو کتارہ دیئے کتارہ حتیٰ کہ انہ چھے ایک عورت بول کے کہنے دیئے منو اے ویہ ملوم اندہا ہے کہ سارے دے سارے انے نے نے ننو نظر نہیں اندہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے جواب دیتا اکھا نیویاں نے نظرہ جھکائیاں انے فرمان لگے سانو سارا کچھ نظر بھی اندہا ہے ایسی سوننے ویاں لیکن ساڑے رب دا حکم ہے کہ مومن دی شان اے کہ او نظر نیوی کر کے چالدہ ہے تسی کیجئے تسی دنیا دا مال جئے اے چند منتہ دی شہوات چند منتہ دی خوش اندہ عذاب رب دی جہنم ہے اور او لوگ انا تے کامیاب نہ ہو سکے اور ہمیشہ ذلیل و خوار اندے رہے اور مسلمانہ تو ڈار دے تے کام دے رہے اور اتنی اتنی بڑیاں فوجہ لے کے اندے رہے لیکن شکست کھا کے واپس لوڑ دے رہے اندھی وجہ تے سبب کیسی اس دور دے مسلمان دے دل دے اندر حیاء اور شرم و جوس تے کیا تانو گالہ سمجھ نہیں ہوں دی بھی صرف شرم و حیاء جڑی امت دے اندر ختم ہو جائے پھر اے میں دے ہی حالات ہو جان دے جے میں دے تسی ویہ رہے جے کوئی تشریح کرن دی لوڑ نہیں چودہ فروری تو بعد بھی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ شرم ہے یاباتی رہے گی آو ذرا توجہ کرو یہ آخرت میں دسانگاہ کی یہ چودہ فروری اللہ اکبر اللہ نے اپنے قرآن دے اندر مسلمانوں سمجھایا ہے او مومنوں زندگی دا کوئی پتہ نہیں جے اپنی اولادہ نو بچالو جہنم تو اپنی اولادہ نو بچالو اپنے ہتھ دے نال جہنم دے اندر نہ سٹو اپنی اولاد نو کیوں اپنی اولاد دی زندگی برباد کر رہے جے کال جہاں یونورسٹینیاں دی آلت نہیں ویندے شیطان شروع تو چاندہ ہے کہ میں مسلمان دا کپڑا اتار دما مسلمان نو ننگیاں کر دما اور وہ کامیاب ہے جے کسے نو پردے دا کیا جاوے اہے جی دیل چاہی آو نہیں چاہی دی اندہ مطلب نوز باللہ حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیل چاہی آنی سے گی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیل دے اندر ہای آنی سے گی ایس طرح بوتھیں ننگیں گیتے تھے بزاریں جو پجیاں پھیر دیاں پھر اسی کہنے ساڑھیاں دعاں ساڑھیاں نمازاں ساڑھے روزے حج زکاة کی گھنڈے نے تعالیم دعاوں اپنے بچیاں نو جنہی مردی دعاوں لیکن حیاد شرم و حیاد دائرے دے اندر رہ کے جتے اسلام نے دسے آئے جتے روکے آئے میں سلام پیش کرنا ہونا لوگا نو کہ جڑے آج بھی اسلام تے پابندنے اور خشک خوش قسمت و والدین نے جنہی بچیاں اور بچیاں دے اندر حیاء موجود ہیں اللہ سبنا نو توفیق عطا فرمائے اللہ نے قرآن دے اندر سورت آحراف دے اندر ستائی اٹھائی نمبر آیت توجہ کرنا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم لا یفتیناکم الشیطان میرا رب اپنے بندیاں نل کینا پیار کر دے اللہ دی قسمیں انہی تیری ماں تیرے نل پیار نہیں کر دی تیرا ابو تیرے نل پیار نہیں کر دا تیرا پائی تیرے نل پیار نہیں کر دا تیرا ہمسایہ تیرے نل پیار نہیں کر دا تیرا بیلی سجن تیرے نل پیار نہیں کر دا اے دنیا دیاں یاریاں تے عارضی یاریاں نے اللہ دی قسمیں ایسے لوگوی میں ویکھے نے دس دس سال دی دوستی ایک چھوپی جی گلت فہمی دی وجاتوں اللہ پر یاریاں ٹوٹ جان دیاں نے دوستیاں ختم ہو جان دیاں نے پکی یاری خدا دی یاری جے پکی یاری قرآن دی یاری جے اللہ اپنے بندیاں نل کینا پیار کر دینے محبتہ تقاضہ بھی ایک نا اپنے پیار کرنے والے نو جہنم تو بچایا جائے اپنے پیار کرنے والے نو گلد کما تو روکیا جائے اپنے پیار کرنے والے نو اندھے دشمن تو محفوظ کیتا جائے اللہ فرما دینے بچ جاؤ میرے بندیوں فرمائے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما آخرج اباویکم من الجنت ینزئو انہما لباسہما لیوریہما سوعتہما انہو یراکم ہوا وقبیلو من حیث لا ترونہم اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاتِينَ اَوْلِيَا لِلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاهِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا أَلَيْهَا عَبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ اِنَّ اللَّهَ لَا يَعْمُرُ بِالْفَحْشَائِئِ اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَالَا تَعْنَمُونَ اے بویا سل دی سر زمین تے اپنی نیلوں نہا گزارنے والوں اللہ فرمان دے نیو میرے بندیوں کیا تنو یاد نہیں گا تسی قرآن نہیں پڑھے یا تسی نبی علیہ السلام دا فرمان نہیں سنے اللہ اکبر قرآن دا متعلیہ کریا کرو نا اللہ فرمان دے نیو اپنے آدم اولاد اپنے بابا جی آدم ولیوے کھونا جڑا تاڑا باپے پوری امہ دا باپے شیطان نے ورگلا کر کے شیطان نے حملہ کر کے اس ظالم نے عدرت آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم نو جنہ دے اندروں نکال دی تازی جڑا تاڑے پیو دا دشمنیں او تاڑا بھی دشمن ہوئے گا جڑا تاڑے ابیدہ دشمنیں او تاڑا بھی ضرور دشمن ہوئے گا او تاڑے تے بھی وار کرے گا نا فرمایا آدم نو جنہ چو نکال دی تاگی ہے یہ شیطان دی وجہ کر گے حتی کہ شیطان ظالم نے عدرت آدم دا لباس اتار دی تا اللہ اکبر کبیرہ اس دور تو لے کر کے آج تک شیطان دا مشنے ہوئے کہ اللہ اکبر لوگان دے اندر میں فہاشی نو پھلا دے ماں لوگان دے اندر شرم و حیاء ختم ہو جائے میں انہ دا لباس اتار دے ماں چاہے مردیں اندھا بھی لباس اتارنو پھر دے چاہے عورتیں اندھا بھی لباس اتارنو پھر دے اللہ فرما دے نے جڑے سروح زمین تے میں راب دی زمینے میں راب دا آسمانے میں راب دی زمین تے جڑا اللہ اکبر فہاشی پھلا نوالے اوہ اللہ دا یار نہیں ہو سگ دا اوہ شیطان دا یار تے سجن تے بے لیے نا اللہ اکبر کبیرہ شروع تو شیطان دا گمراہ کرانگا میں انہ نو جہنم دا بالن بنا مانگا اللہ اکبر کبیرہ لاغوی انہم مجمعین کہیں دے فابی عزتی کا اللہ منو تیری عزتی کا سمیں وَلَا اُو ذِلَنَّهُمْ وَلَا اُمَّتِيَنَّهُمْ کہیں دے میں سجیوں بھی آمانگا میں خبیوں بھی آمانگا میں اگوں بھی آمانگا میں ترہ ترہ دے انہ تے حملے کرانگا کتے گلد فہمی دا حملہ کرانگا کتے رشوت دا حملہ کرانگا کتے زنا دا حملہ کرانگا کتے شرم و حیاء دا حملہ کرانگا کتے معاشرے دے اندر اللہ اکبر کبیرہ فلم و ڈرامے دے حملے کرانگا نو جوان نسلوں میں خراب کرانگا انانوں میں جہنم دا پالن بناوانگا گلت فہمیاں پاپا کہ میں عورت دے پردیاں نو اتار دے آنگا میں پندیاں دے لباس نو اتار دے آنگا میں پرہنا کر دے آنگا اے شیطان نے قسمان چکیانے کیوں نہیں اپنے دشمنوں پہچان دے اجوین دے نہیں جے اللہ وبر قبیرہ پہلے انسان تیرا لباس شلوار دے کمیزو یا کردازی اللہ وبر قبیرہ ایسے کالج بنا دی دے گئے ایسے سکول بنا دی دے گئے ملک پاکستان دے اندر جنہوں لا الہ الا اللہ دے نامتیں حاصل گیتا گئے ہیں اللہ وبر انگریز دا قنون چل رہے تاڑے ملک دے اندر بغیر وردی تو بچہ سکول نہیں جا سکدا بغیر وردی تو بچہ کالج نہیں جا سکدا پھر پنٹا شلٹا آ گئی ہیں اللہ وبر اید تھی باسے نہیں حتیٰ کہ انہیں شلٹ بھی اتار دیتی ہے انہیں شلوار بھی اتار دیتی ہے چھوٹے چھوٹیاں نکرہ پہنا دیتیاں گئیاں ویندے نیجے جڑے کبڑی دے پلوانے چھوٹیاں چھوٹیاں نکرہ پہنیاں ہوئیاں نے اللہ وبر کھیل کود کیتا جا رہی ہے اے شتان دا مشن پر ہنا کرنا انہیں آدم دی اولاد نوں پر ہنا کر کے رکھ دیتا ہے اے ہوئی معاملہ اللہ وبر اور تاندہ ہو چکی ہے آج میڈیا تے بیٹھ کر کے نام نے ہر علماء اپنے آپ نوں کہلانے والے کہیں دے نجی پردہ کوئی نہیں اسلام دے اندر پردہ کوئی نہیں بے حیائی نوں آم کیتا جا رہی ہے اللہ وبر کبیران اوہ دنیا کائنات دے لوگوں روشن خیالی دے نعرے لگائے جا رہے ہیں اللہ وبر عورت نوں تحفظ نہیں دیتا جا رہی ہے عورت نوں برہنا کیتا جا رہی ہے اللہ وبر کبیران کوئی ایسا مقام کوئی نہیں جتے عورت موجود نہ ہوئے اللہ وبر بساں دے اندر عورتاں آگئی ہیں ریوران دیاں چگہتے عورتاں آگئی ہیں کنیکٹران دیاں چگہتے عورتاں آگئی ہیں اللہ وبر کبیران یونیورسٹیاں دا حال دیکھ لو کال جان دا حال دیکھ لو بینکان دا حال دیکھ لو فوج دے اندر عورتاں آگئی ہیں پولیس دے اندر عورتاں آگئی ہیں نوکری کرنی جائز ہے لیکن جی میں ہو رہی ہے میں جائز ہی کوئی نہیں شرم و حیاء ختم ہو چکی ہے اللہ اکبر قبیرہ پائلٹ عورتوں بن گئی آنے ہر معاملے دن در عورتیں اللہ اکبر حتیٰ کے تاڑے ملکتے حکومت کرنوالی وی عورتیں اللہ اکبر قبیرہ عورتوں کے آ رہی آنے مزارہ عورتوں بن گئی آنے مشیر عورتوں بن گئی آنے میرے محبوب نے آج تو ساڑھے چودہ سو سال پہلے فرما دی دازی جس قوم دی حدیثی البخاری دیئے جس قوم دی سربرا عورت ہوئے گی منو اللہ دی قسمیں جس رب نے منو پیدا کی تے او قوم قدی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی او قوم قدی بھی ترقی نہیں کر سکتی اللہ اکبر قبیرہ اے شیطان دا مشن اللہ اکبر قبیرہ دنیا کائنات دے لوگو اے شیطان اپنے معاملے دے اندر اللہ اکبر قبیرہ اپنے پرپو گنڈے دے اندر جس کامیاب نظر آ رہے ہے اگر میں مسلمانہ دے بیٹے نو دیکھنا ماں او دا حلیہ میرے نبی دے حلیہ دے مطابق نہیں انگریز دا حلیہ نظران دے اگر میں صورت وے نامہ دے انگریز دی صورت نظران دیئے اگر میں صیرت وے نامہ دے انگریز دی صیرت نظران دیئے نام نہیں ہاپنے اپنوں مسلمان کہلانے والو ساڑے اندروں حیاء ختم ہو گئی ہے پردہ ختم ہو گئی ہے شرم ختم ہو گئی ہے قدی اووی وقتو یا کردازین کاردے اندر نو جوان لڑکی اپنے پیودے سامنے سرمانی سی پایا گردی جوان بیٹی پیودے سامنے اکھو تھا گینی سی بیکھیا گردی جوان بیٹی اپنے پیودے گینی سی بیٹھے آج بھی ایسے لوگ ہیں نہیں الحمدللہ اللہ اکبر کبیرہ جنہ دی وجہ تو معاشرہ بچیا ہوئے لیکن آج معاملہ اوہ مگر ممالک نے اوہ نظالمان نے اینہ پرپو گنڈا گیتا ہے اینہ پرپو گنڈا گیتا ہے اس ٹیلی ویزن دے ذریعے اس ڈرامیان دے ذریعے اس فلمان کے ذریعے اللہ اکبر کبیرہ تیری انہیں بنیادی خراب گرگرہ دی دیئے تیرے بچے خراب ہو گئے نے اللہ اکبر کبیرہ تیری پنیری خراب ہو گئی ہے تیری فصل خراب ہو رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ دنیا کائنا دے لوگو آج سانو اوہی وقت دیکھنا پہ گئے ہے ایک پاسے عدالت دے اندر شفید داڑی والا ابو کھڑا ہے ایک پاسے نو جنمان لڑکی اللہ اکبر کبیرہ اپنے آشنا دے نال کھڑی ہے جاج بیٹھا ہے عدالت دے اندر ابو سفید داڑی دے نہ رو رہے ہیں آنسو بہارے ہیں پتر میری پگڑی اچھاگ دیتی ہو پتر میرے والے تے ویغنا اے نو جوان بیٹی جنم پال پوسکے دو بڑا گیت ہے اے جاج نو کہن دیے میں اپنے آبو نال نہیں جا سکتی میں اپنے آشنا نال جا مانگی اے کیوں ہو یہ عدالت دے اندر نکاہ ہو رہنے ذرا اللہ اکبر کبیرہ اس معاشرے دا مشہدہ تے کرونا اے نکاہ کرنے والے کون لوگ نے اللہ اکبر اے پیسی آن دے پجاری اے دنیا آن دے پجاری چننانے لوگ کاندیاں عزتانوں خراب کر دیتے لوٹ لیا لوگ کاندیاں عزتانوں اللہ اکبر کبیرہ جڑی کرونا سکے آن دیے حکومتنوں تحفظ دے رہیے اللہ اکبر کنی ظالم حکومہ دے اس باپ تے کی بیت دی ہوئے گی اس پائی تے کی بیت دی ہوئے گی اس پائی تے کی بیت دی ہوئے گی فرمایا لا نکاہ اللہ بھی ولی اب پوتے اجازت تو بغیر نکاہ نہیں ہو سگدہ نکاہ نہ کزے نکاہ نہ کزے نکاہ نہیں ہو سگدہ اللہ اکبر کبیرہ کنے نکاہ نے جڑے عدالتاں جہو رہے نے منو اللہ دی قسمیں میرے پیغمبر دی حدیثیں لا نکاہ اللہ بھی ولی جنے میں عدالتاں جنکاہ ہو رہے نے نکاہ نہیں ہو سناہ ہو رہے اللہ اکبر کیوں بھئی شیطان نے شرم و یا ختم کی تی ہے کہ نہیں فیر کہیں تے نے کافر ساڑے تے ہائی ہو گئے نہیں کافر ساڑے تے عملہ کار دے نے کافر ساڑے کارانچ کوس گیا نے کیوں آج منو تے تے نو ڈرامے جنگیں لگ دے نے نو جوانا نو فلمان جنگیاں لگ دیا نے قرآن چنگانی لگ دا اللہ اکبر کبیرہ کہیں یہاں دے دنیاوی تعلیم دے پیچھے لگ گئے بچین و قرآن تو دور کر لیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ میں نے دیکھا ہے فیشن میں الج کے اکثر تم نے اسلاف کی گیرت کے کفن بیچ دیئے میں نے دیکھا ہے فیشن میں الج کے اکثر تم نے اسلاف کی گیرت کے کفن بیچ دیئے نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیئے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہے فرمایا دنیا کائنا دے لوگو ان اللہزی نا یحبو نا انتا شیئر فاہی شادو فی اللہزی نا آمنو لہم عذابن شدیدن فی الدنیا والآخینا بلا شبہ جیڑے لوگ دنیا دیتے زمین تے فہاشی پھیلانے والے شرم و حیانو ختم کرنوالے اللہ گیندے نے انا دا دنیا خردے اندر کوئی سلانے اللہ اکبر قبیرہ بے حیاب بندے نو رب ماف دے در کنار بے حیاب بندے نو رب پسند نینجے کر دے بے حیاب بندہ اللہ دے آن قرآن دی روشنی دے اندر مشرقے بے حیاب بندہ اللہ دے آن بڑا پاپی ہے اللہ دے نبی کنہ کو پاپی ہے فرمایا بے حیاب جڑا بندہ ہے اللہ اکبر قبیرہ اللہ کی آمدے دے اندر والے رحمت دی نظر دے دن میں زلیلے اے وی بے حیاب بے حیابی ہے اللہ اکبر قبیرہ اپنی زبان چون اللہ اکبر قبیرہ غلط گلان کرنیا اللہ محفوظ فرمائے ایسی ایسی گفتگو کرنیا ایسی آمباتا کرنیا جندے تو اللہ دے اندر رسول منع کر دے اے وی بے حیابی ہے گندے مزاگ کرنا اے وی بے حیابی ہے اللہ اکبر قبیرہ اپنی بیوی نو چھوڑ کر گے غیرہ ملے دا نوز بلا تک نا اے وی تے بے حیابی ہے اللہ اکبر قبیرہ اپنی زبان چون گندے مزا کرنا تے چوٹ مارنا اے وی بے حیابی ہے اللہ اکبر قبیرہ کسے نیک بندے مسلمان تے تحمت لگانا اے وی بے حیابی ہے بندہ ٹھیک ہے لیکن دنیا دے پرپو گندے دے اندر آگے دنیا دے اللہ اکبر گلد فہمی دے اندر آگے ایک بندے تھے تحمت لگا دینا تحمتی بندے نوں کدی اللہ معاف نہیں کرے گا اللہ اکبر اے وی بے حیابی ہے اور دنیا کائنا دے لوگوں بچ جاؤ بے حیابندہ جے رہے اللہ دے نبی نے فرمائے اوہ بے حیابندہ اللہ دے ہاں مشرک جے مشرک جے کی تھی لگے ہے رب دا قرآن سورت فرقان دے اندر اللہ نے دلیل دے دیتی فرمایا آرہ آئی تامانی تخزا الہا ہوا ہواہو آفا آنتا تگون میں کون انا نعوذ باللہ تانو دین تو خارج کرن والا راب نو پتا سی اللہ غیب جان دا قیامد نظی کا کو شونہ ہے اللہ فرما دے نے کہ اللہ اے شرک نہیں اللہ ہورکیڑا شرک ہے اللہ فرما دے نے اے وی شرک ہے اللہ اکبر جڑا میں ماف نہیں کرنا توبہ تو بغیر مر گیا جہنم تو بھالن بن جائے گا دیوس بندہ بھی بے حیاء ہے جن دی بیٹی پردہ نہ کرے جن دی ماں پردہ نہ کرے جن دی بیوی پردہ نہ کرے اللہ دے ہاں بے حیاء اور تیوس انسان ہے آقا فرما دے نے قیامد دے دن جن دی خشبوں نہیں پائے گا جن دا داخلہ نہیں ملے گا نمازہ ختم حج عمرہ ختم زکاةہ ختم سارا کچھ ختم ہے اللہ اکبر کبیرہ نواو صدیب حسن صاحب حفی رحمہ اللہ اپنے شگردان سبق پڑھا رہے نے پڑھا دیاں پڑھا دیاں حدیث آگئی دیوس بندہ جنت دے اندر نہیں جائے گا شگردان نے سوال کی تا استاد جی دیوس کی نوکی آجاندہ ہے صدیق نواب الحسن صلی اللہ اکبر نواب صدیق الحسن رحمہ اللہ فرمانے لگے میرے شگردوں جب کل دن ہوگا اللہ اکبر پھر مجھ سے سوال کرنا جب میں بگی پر بیٹھ کر اللہ اکبر پارک کی سیر کرنے کے لئے جاؤں گا پھر مجھ سے سوال کرنا دیوس کسے کہا جاتا ہے شگرد آئے جب دیکھا نواب صدیق الحسن اللہ اکبر کبیرہ وہ بگی کے اوپر بیٹھ کر اپنی بیوی کو اس کے اوپر بٹھا کر جب سیر کے لئے نکلے شگردوں نے گھوڑے کی مہار پکڑ کے کہنے لگے استاد جی بتائیے دیوس کسے کہا جاتا ہے دیوس بندہ جنت میں نہیں جائے گا اللہ اکبر نواب صدیق الحسن نظریں جھکائی ہوئی ہیں فرمانے لگے میرے شگردوں دیوس مجھے کہا جاتا ہے کہ استاد جی تسی کالا کال رسول اللہ دیا صدامہ بلند کرنے والے محدث الزمان جے تسی حدیث پڑھانے والے قرآن پڑھانے والے دیوس دے ہو بندہ جڑا جنرچ نہیں جائے گا اے کیوں نہیں ہو سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ کہن جدی یہاں گلہ کر دے جے نواب صدیق الحسن فرمان لگے دیوس انہوں کہن دے جن دی بیوی پردہ نہ کرے تینا دی بیوی جڑی ہو دنیا دار سیں پردہ نہیں سکار دی اے نی گل سنی کدی یہویں اندائے بعض اقاد دو دو کینٹے ہیں جو واضدہ اثر نہیں اندائے کئی چند جملیاں چلا لوگ ہیں تینا اثر پیدا کر دیں اے نی گل سنی ہے اسے وقت انہوں نے بیوی نے چادر اپنے اتے اوڑ لئی ایسی پابند ایسی پردہ دار بنی ہے مرن تو پہلے پردے تھے کتاب لے کے گئی ہیں اللہ اکبر اپنے مولو کینے بدلائے اے جی لوکی کون نے لوکی اسی ہیں اپنا معاصفہ جدن کر لیا اوڑ دن اسی مومن بان جاوانگے ساری زندگی گزر گئی دعا ہوا کر دیا قبول نہیں ہوں دیا اللہ اکبر رشتہ دارہ تو تو پردہ ہوں دا ہے رشتہ دارہ تو پردہ نہیں کرنا باہر تھے ہر بندہ ہی مو لکا آگے تو پردہ ہے اللہ اکبر کبیرہ ارائیتا مانتا خزا الہا ہوا ہوا افا انتا دگون علیہ وکیلہ اللہ فرما دے نے ایوی دش رکے جڑا اپنی خواہ شادی پوجا پہا کر دے اللہ اکبر کبیرہ اپنی خواہ شادے پچھے پہا لگے ہے جو دل آندہ کر گزر دے دل گئے دے اللہ اکبر کبیرہ چیز بڑی خوبصورتی نو حاصل کر لے ایک کر جاندہ پہ میں حرامے اللہ اکبر کبیرہ اے وی تش رکے نا جڑا اپنے خواہش دے پت دی پوجا کر دے او اللہ نو نہیں مندہ جن دی راب نل یاری لگی ہے نا ابو مرسدہ واقعہ نینجے سنے آن رضی اللہ تعالیٰ آنہو جن آنے راب نل سچیاں یاریاں لائیانے او نادیاں تنہائیاں پاگنے او تنہائی دے اندر بے حیائی نہیں کر دے او تنہائی دے اندر گندیاں فلمانی ویندے او تنہائی دے اندر ڈرامے نہیں ویندے او تنہائی دے اندر ڈگانے نہیں سنندے جن آنے دیاں یاریاں راب نلگیاں نے او نادیاں تنہائیاں پاگنے اللہ اکبر کبیرہ او گرد فہمیاں دا شکار نہیں ہندے جن آنے دیاں تنہائیاں پاگنے جنہ دیاں یاریاں رب نہ لگیا نے وہ اپنے بچیاں نو قرآن تو دور نہیں کر دے جنہ دیاں یاریاں رب نہ لگیا نے اللہ اوپر ابو مرسد جا رہے نے مکہ دے اندر رات نو چوری کر نواستے مسلمان گڑے قیدنے انہوں چھڑا نواستے جا رہے نے اللہ اوپر چاند دی چاند نہیں ہے نا ابو مرسد دیوار دیکھو示 کھلو جاندے نے اللہ اوپر کفر دی حال دے اندر ابو مرسد دکسے اور دنالدال لگ زین اور عورت پہچان لیں دیئے نہ لے کے بھلان دی ابو مرصد میں کار دے اندر کر لیا نا آ جاں کھانا میں کھلا مانگی رات سکون میں کرانگے ابو مرصد اکھا نہیں جگدہ اندیئے میں تنوں جانیاں تو ابو مرصدیں آ جاں میری گال من لے نیتے میں شور مچا دوانگی مکہ والے تنوں قید کر لیں گے ابو مرصد کی فرما دینے یاری سچی رب نہ لائیے نہ فرما دینے اللہ اکبر نہیں بی بی پہلے وقت ہور سین میں کافر سا میں کلمانی سی بڑھے آ انہیں میرے دیل دی اندر اللہ اندر رسول دی محبت اور علاوہ کیسے دی محبت ہے کوئی نہیں اللہ اکبر یبیرہ کہ جندا میں کلمان پڑھے اللہ اکبر اس نبی نے سانو منع کر دیتا ہے حرام قرار دیتا گے ہے میں تیرے والے ویکھنا میں گوارا نہیں گرانگا تم انہوں قید کروا دے قید قبولے مار قبولے دنیا دیا عزیتان قبولے لیکن رابنال بے وفائی نہیں گر زگدہ اللہ اکبر کبیرہ وہ اپنے آپ لو مسلمان کہلانے والو ہفتے بعد نبی دی سنت اتار گے اندر نالیاں دے اندر بہانے والو اللہ اکبر کننا دے اندر لپیاں لگا گر گے اللہ اکبر گانے تو سرور آسل کرنے والو اوہ مسلمانو آج مسلمان دی قوم چاہیاں ختم ہو گئی ہے شرم ختم ہو گئی ہے آج سنوہ دن دیکھنا پہ گئی ہے کافر ساڑتے مسلطوں گینے مسلمانانو گاجر مولی دی ترہ کٹیاں جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ شطان نے برہنا کر دیتے مسلمانو اللہ اکبر کبیرہ آرائی تمنت تخزا الہاو حواؤ آف آنتا تگونو علیہ وکیلا اللہ اکبر کبیرہ شرق جے بے حیائی پھیلانا شرم و حیانو ختم کرنا شرق جے اللہ اکبر فرمایا بے حیابندہ جے رہے ہیں اوہ حرام دا مرتگے بے جاند ہے بے حیابندہ اے میں یہ جے میں حرام کھا رہے ہیں اوہ جنہ دی خشبوں نباز اگدہ کتے لیے ہیں فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَا مَا زَهَرَ مِنْحَا وَمَا مَا زَهَرَ مِنْحَا وَبَطَانَا اوہ دنیا دے لوگوں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی دیئے اللہ فرما دے ایک قریب وی نہیں جانا فہاشی دے اوہ زہری ہوئے پا میں باطنی ہوئے اللہ بر کھلی ہوئے یا چھپی ہوئے قریب نہیں جانا فہاشی دے اگر قریب جاؤگے تے اللہ دی رحمت تو دور کر دی دے جاؤگے بے حیابندہ مومن نہیں ہو سگدہ مومن نہیں ہو سگدہ بے حیابندہ مومن نہیں ہو سگدہ کیوں اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ اکبر قبیرہ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں دنیا کا انا دے لوگو رب دے قرآن دے گھور گرنا فرمایا ان اللہزین یو حبونا یو حبونا انتا شیعہ انتا شیعہ الفاہشتو فی اللہزین آمنو لہم عذاب شدیدن فی الدنیا والآہرہ فہاشی پھیلان والا رب دی زمین تے دنیا تے آخرت تو بالکل فارغے سب تو زیادہ اج فہاشی پھیلان دے اندر کردار اللہ اکبر قبیرہ حکمرانہ دا اس تو بعد یونیورسٹیاں دا اس تو بعد استادہ دا کہ اللہ استادہ دا کام ہے نہیں کہ بچے انہوں کتابہ پڑھان مرد و زندہ کٹھا بیٹھنا اٹھنا پڑھنا اللہ اکبر قبیرہ اے کیے روشن خیالی دے نعرے لگائے جاندے نے عورت نو تحفظ نہیں دیتا گیا اگر اسلام نہ ہندہ تے عورت دے نال جنورا تے ڈنگرا نالو بتر سلوک گیتا جاندہ سی اور لوگ تے چاندے نے کہ مسلمان نسل نو خراب گیتا جائے اور اسی اے ہوئی آوازہ بلاند کر رہے ہیں لوگو قرآن دی طرف آ جاؤ اگر کامیابی چاندے دنیاوی تعلیم اپنے بچے انہوں دیاؤ معاشرہ دا محول ہے ضروری ہے لیکن خدا رہا خدا رہا دنیاوی تعلیم دے پچھے لگ کے گیتے قرآن تو دور نہ ہو بیٹھے آجے اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے فرمایا یا ایوہ اللہ زینہ آمانو اللہ اپنے بندیاں لیکن نہ بیار کر دینے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے فرمایا یا ایوہ اللہ زینہ آمانو لا تلحکم اموالکم اور دنیا دے لوگوں میرے بندے ہو میرے بندے ہو میں رب نے تنو بنایا میں نو قدر تاڑی گی دے جہنم دا بالن نہ بن جایا جے ویکھیا جے اپنے بچیاں دے پیچھے لگ کے اپنی اولاد دے تلیم دے پیچھے لگ کے رب نے ذکر تو دور نہ ہو جایا جے کتے خود بھی قرآن تو دور ہو جاؤ بچیاں بھی قرآن تو دور کر لوو اللہ اکبر گبیرہ اور دنیا کائنات دے لوگوں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں بے حیاء بندہ میرے آقا نے فرمایا مومن نہیں ہو سگدہ آقا علیہ السلام دی حدیثیں فرمایا یوں میں نو آہد کم حتی یکو نہ ہواہ تابان تابان رماجی تو بھی ہیں اللہ اکبر گبیرہ بے حیائی نو پھیلانے والا اپنے خواہ شادی پوچھا کرنے والا آقا فرما دے نے مومن نہیں مومن نہیں ہو سگدہ اور دنیا دے لوگوں سے یا نمازان کی آکھڑیاں اے ہوتے کافر چاند ہے اے نہ دیں در بے حیائی پھیلائی جائے اے نہ دیں در ایک گند پھیلائی جائے اللہ اکبر گبیرہ مگرم مالک نے اے پرپو گنڈا گیت ہے یہہوبیہ نے پرپو گنڈا گیت ہے انا کافرہ نے پرپو گنڈا گیت ہے مسلمان دے اندر بے حیائی گے میں پھیلائی جائے او کہیں دینے کہ نوجوان نسل خراب کرنے نوجوان نسل مسیقی دے ذریعے خراب کرنے اے نہ نو ڈرامیہ دے ذریعے خراب کرنے اے نہ نو ورسا فیس بک دے ذریعے خراب کرنے اے نہ نو نیٹ دے ذریعے خراب کرنے اے نہ نو ڈرامیہ دے ذریعے خراب کرنے اللہ اکبر گبیرہ اور ڈرامیہ تے فلمہ دے اندر طریقے دونڈنے والو رب دے قرآن دے سٹڈی کرو رب دے قرآن دے اپنا ایڈیل بنا لو آج تو ساڑھے چودہ سو سال پہلے میرے پیغمبر گنگے رہے قرآن دے نیڑے آ جاؤ اگر کامیابی چاندے جے آ جاؤ میرے فرمان دے نیڑے آ جاؤ آج وقت جے ہونی وقت جے ہونی اپنے آخ نو مضبوط کر لو ہونی وقت جے اپنیاں بیٹیاں نو پردہ کرا لو اللہ دی قسمیں گے دے او وقت نہ آ جائے اللہ ہو برقبیرہ وہ وقت کسے تے بھی نہ آوے اللہ ہو برقبیرہ پھر سانتے ایوی دن دیکھنا پہ گئی ہے فلان دے بیٹی کر دیں درونہ سے گئی ہے فلانے عدالت دے اندر جا کے نکاح کر لے ہے آئے دن اخبارات پر یانے فلان بچی دن الزیاتی کر کے قتل کر دیتا گئی ہے فلان بچی دن الزیاتی کر کے قتل کر دیتا گئی ہے یہ کیوں ہو رہے ہیں اللہ دی قسمیں میں دردے دل نہ گئی ناما فلیہ زاری اللہ دینا یو خالفونا ان امری انتو سیبا ہم فتنہ تو او یو سیبا ہم عذاب علی او میری ملت دے لوگو او میری ملت دے نوجوانو خدا رہا خدا رہے نا گلاتے گور کر لو اگر فہاشی تو بچنا چاندے جے اگر بے حیائی تو بچنا چاندے جے قرآن کے اندفل یا ہزاری اللہ دینا یو خالفونا ان امری انتو سیبا ہم فتنہ تو او یو سیبا ہم عذاب علی جدو تسی قرآن مو چھڑ دو ہوگے میرے نبی دی حدیث چنگی نہیں لگے گی میرے نبی دی سنت چنگی نہیں لگے گی قرآن دی تلیم چنگی نہیں لگے دی الگ بر لوڑ سپیکر دے اندر آوازان لگائیاں جانگیاں لوڑ سپیکر دے اندر اعلانات دیتے جانگے اے بھی وقت ویکھنو نازین قدی ہو بھی وقت سین لوگ ایک حدیث دا علمہ سل کر نواز تے ایک ایک مینے دا سفر تے کریا کر دے زین آج جسی قرآن نوز بھی اللہ اے نا حکیر سمجھ لے عالم دینو اپنے کار بلایا چاند ہے یہ ساڑے بچیاں نو قرآن پڑا دے ہو اللہ دی قسمیں اے بچیاں دی تو زندگی برباد بیا کرنے اے نا نو تلیم نی دواریا بچیاں نو تاثریں کہ قرآن نی چاہے اللہ بردنیاوی تلیم اتے ہوئے اللہ اکبر گبیرہ ایک محادث نو خواب آئے خواب دے اندر دیکھ دے کہ قرآن دے ہوتے نوز بھی اللہ کتیاں بیٹھی ہوئی ہے فوراں اٹھ دے اٹھ کے ویندہ کیے کہ قرآن دے ہوتے کتاب پہی ہوئی ہے انہیں کتاب نو تھلے رکھے قرآن نو ہوتے رکھ دیتا ہے وہ دنیا دے لوگوں آج جسی دنیاوی تلیم دے اندر انہیں مگن ہو گئے ہیں اپنے بچیاں نو دور کیتا جارے ہیں دنیاوی تلیم آم کی تا جارے ہیں آقا فرما دے وہ تو علیم آلی غیریت دی قیامت دی سب تو وڈی نشانی ہے غربے قیامت دنیاوی تلیم آم ہو جائے گی قرآن المحبت نہیں ہوئے گی قرآن چنگا نہیں لگے گا اللہ اکبر قرآن واسطے ٹیم نہیں لگے گا اللہ اکبر او دن آ چکی ہے قیامت قریب آ چکی ہے فتنے دا دور دورے منگائی دا دور دورے ظالم حکمران مسلط کر دی دے گئے عورتانو برہنان کر دی تا گئے بندیاں نو برہنان کر دی تا گئے اندھی وجہ تے سبب کیے عزیم و آشرینو ترجی دے رہے ہیں اللہ اکبر قبیرہ فہاشی بندے نو تباہ کر دین دی فہاشی بندے نو برباد کر دین دی کتے لئے ہیں اللہ اکبر قبیرہ سنن ابن ما جا دی حدیث حدیث چالی تے انی نمبر حدیث آقا فرمان دینے جدوں میں اللہ اکبر مسلمان دین در فہاشی عام ہو جائے گی عوریانی عام ہو جائے گی مسلمان جو حیاء ختم ہو جائے گا آقا فرمان دینے حدیث ابن ما سنن ابن ما جا دی لم تظہار الفاہشت فی قوم اے میں کو اپنیاں گلہ سنا رہے ہوں اپنیاں گلہ داس رہے ہوں اے اس محبودیاں گلہ نے وما ینتکون الحوا انہوا اللہ وحی جوہا میرا پیغمبر جیڑی گل کر دے اللہ دے حکم دے نال کر دے اور آقا لی صلاة و سلام دی گل حقیقت مبنی ہے محدث گلتی کھا سک دے عالم گلتی کھا سک دے اللہ اکبر وڈے تو وڈہ فقی گلتی کھا سک دے صحابہ گلتی کھا سک دے تبا تابی گلتی کھا سک دے تابی گلتی کھا سک دے لیکن میرے پیغمبر گلتی تو پاک نے وما ینتکون الحوا انہوا اللہ وحی جوہا میرے نبی دا صحابی قاتبے وئی اللہ اکبر ہر گل میرے پیغمبر دی نوٹ کریا کر دا کسے بندے نے آکیا ہر گل میرے نبی دی نہ لکھیا کر آقا کدھی غصے دی آلچن دینے کدھی خوشی دی آلچن دینے ہر گل نبی دی نہ لکھیا کر میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابی اللہ اکبر میری گل کیوں نہیں لکھ دا تو ہر گل لکھیا کرنا سیں اللہ دے نبی جی منو لوکہ نے روک دیتا ہے کدھی تسی غصے دی آلچن دے جے کدھی خوشی دی آلچن دے جے میرے محبوب نے فرمایا ہے ہسے دی آلہ چوہیا کراں ہمیں خوشی دی آلہ چوہیا کراں میری حال گل نوٹ کر لیا کر اس زبان جو جو نکل دائے حق نکل دائے سچ نکل دائے تیسا نو اپنے نبی دی گالتے یقین ہی کوئی نہیں اللہ اکبر قبیر چودہ فروری منودہ سیدہ رہا نامی اندہ اللہ محفوظ فرمائے چودہ فروری دے دن ویلینٹن ڈے منایا جاندے کالے دے اندر یونیورسٹیاں دے اندر پارکنگ دے اندر نو جوان نسل لو خراب کیتا جا رہے بے حیائی پھیلائی جا رہے اے نام نیا حکمران ظالم اللہ اکبر بے حیائی دے امادہ ہو چکے نے کافران دے پجاری اللہ اکبر ہونا دے سامنے سجدہ ریز ہونے والے اللہ دی پغاوت کرنے والے پیغمبر دے فرمان دی پغاوت کرنے والے اللہ اکبر کنوں کیا جاندے ایک اللہ اکبر نو جوان بچہ غیر مارم لڑکی نو پھول دین دے وہ اے نو دین دے بے حیائی دا جنازہ نکل گیا آج تو غیر مارم نو پھول دے رہے ہیں کال نو کو تیری بہن نو پھول دوے گا آج تو کسے دی نو جوان عزت نو روگے دیں کال تیری عزت نو روگے دیا جائے گا آج کسے دی بہو بیٹی دے پردہ اتار دیں کال تیری دا اتاریا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ بے حیائی دی انتہا ہو چکی ہے اللہ اکبر کبیرہ ساڑے ملک پاکستان دے اندر ایک ڈی منائی جاندی ہے چودہ فروری والے دن لوگوں پیغام پچھاؤ اونا تک اونا لوگوں تک اونا نوجوانہ تک رابضہ قرآن پڑھ کے سناؤ ایک قرآن دی آیت اپنے موبائل تے لکھو وارسپ دے دریئے فیس بوک دے دریئے یوٹیوب دے دریئے اپنے چیم نہ دے ذریئے اونا لوگ کا نوک پچھاؤ جڑا بے حیاء بند ہے اوہ بے غیرت بند ہے جڑا بے غیرت بند ہے اوہ جنت کے اندر نہیں چاہ سکتا اوہ دنیا تے بھی ذریعی لے کیا مدنہ جنہی ذریعی لے کیوں اللہ اکبر اے ایسا بند ہے جنہا نام اللہ اکبر ویلن ویلنسی اوہ نے اللہ اکبر محبت دی یا گوشت دی اندر آ کر کے کیسے لڑکی دینا محبت کی تھی انہوں پھانسی ہو گئی اللہ اکبر چودہ فروری والے دن اللہ اکبر اوہ دے نام تے اس کافر ظالم دے نام تے ایک دن منایا جان دے اوہ دے کافر سی انہیں فہاشن اروج دیتے آج مسلمان اس فہاشن اروج دے رہے دے رابدہ قرآن کہہ رہے ہیں اِنَّ اللَّذِينَ يُحِبُّونَ اَنْتَشِعَ الْفَاحِشَتُ فِي اللَّذِينَ آمَنُ لَهُمْ عَزَابُ الْشَدِيدُ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةَ جیڑا آج بھی انہوں ترجید ہوئے گا فہاشنو بے حیائنو ویلنٹن دے منائے گا اللہ اکبر لوکا دیا عزدہ نو رگے دے گا آج اگر تسی روکیا نا اپنے بچیا نو سمجھایا نا اپنے بچیا نو توکیا نا یاد رکھے آجے اللہ اکبر اللہ نہ کرے پھر اوہی دین تانو دیکھنا پہ جو اے گاجڑا دین دیکھنا نہیں چاہیدہ اللہ فرما دے نے قیامتے بھی زلت اٹھاؤگے دنیا تے بھی زلت اٹھاؤگے آقا علیہ السلام دی حدیث سنو اور بات نو ختم کریے فرمایا لَمْ تَزَهَارِ الْفَاحِشَتُ فِي قَوْمِ قَدْ تُو حَتَّى يُولِ نُوبِيهَا اِلَّا فَشَا فِهِمُ الْأَوْجَعُ الْلَطِينِ لَمْ تَكُن مَزَتْ فِي أَسْلَا فِي مُلَّذِي مَزْمَزَو سننے ابنِ ماجادی چالی انہی نمبر حدیث آقا علیہ السلام فرما دے میرے محبوب نے فرمایا ہے جدو میری قوم دے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی انہا دے اندر ایسیاں ایسیاں بیماریاں آ جانگیاں کہ انہا دے نام ہی نہیں آنگے آج تو ساڑھے چودہ سو سال پہلے دی بات ہے کہ میری قوم جدو بے حیائی عام ہو جائے گی میری امت دے اندر ایسیاں ایسیاں بیماریاں دے اندر انہی لوگ مسلط ہو جانگے جنہا دی دوائی کوئی نہیں ہوئے گی ایک کرونا وارث کیے ہاپا ٹیٹس کیے دیلدہ ٹیک کیے قدینا دا نام سنیا چنگا پلا بندہ بیٹھا اچانک دیلدہ ٹیک ہویا عمر کنی ہے بائی سال چنگا پلا بندہ بیٹھا دیلدہ ٹیک ہویا عمر کنی ہے انی سال عمر کنی ہے تیس سال ایسی ایسی بیماریاں کوئی شوکر دی بیماری دی اندر مبتلا ہاپا ٹیٹس سی ہاپا ٹیٹس بی دیلدہ ٹیک اللہ اکبر ایسی ایسی بیماریاں جدا نام بھی نہیں کیوں میرے پیغمبر دی حدیث ہے دنیا دے لوگو پیغمبر دی حدیث دا مطالعہ کرو رب دے قرآن دا مطالعہ کرو اللہ اکبر کبیرہ اگر فہاشی تو پچ جاؤگے دنیا میں کامیابے آخرت بھی کامیابے عجروں دے دے پیٹ دے دے اللہ اکبر سا دے اب بیماریاں جان نہیں چھڑ دیا اللہ دی قسمیں میں بھی اس معاشرے دے اندر رہینا پہلے میں اپنے آپنے مخاطب ہو گئے گئینا پہلے اپنے عابدہ میں محاصبہ کرنا پھر میں تانو کہینا اللہ اکبر خدا رہا اپنی اولاد جہنم دی آگ تو بچالو اور آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے اے بھی اللہ اکبر کبیرہ بے حیائی دی جڑ ہے کہ نا جان بجھ کے اپنی اولادہ دیاں شادیاں نو لیٹ کرنا اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر دی حدیث ہے میرے پیغمبر کا فرمانے تانو چنگا لگے یا نہ لگے آقا نے فرمایا حق کہہ دیو کسے نو چنگا لگے یا نہ لگے کیونکہ ساڑا معاملہ رب دے نال ہے اللہ اکبر جان بجھ کے اپنے بچیاں دیاں شادیاں نو لیٹ کرنا بے حیائی نو اروی دینا ہے اللہ اکبر فہاشی نو اروی دینا ہے جب وہ بچہ جوان ہو جائے بچی جوان ہو جائے ماں باب دا حق بندا ہے اللہ اکبر نیک کرانہ دیکھ کر کے انہاں بچیاں دی ٹیمتے شادی کی دی جائے اگر نہ کرو گے اللہ دی قسمیں جیسا محول دنیا تھے جیسا معاشرہ بن چکی ہے اس موبیل نے نوجوان نسل نو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے موبیل ایک ضرورت ہے لیکن اس ضرورت نو گلت استعمال کیتا جا رہے ہیں رب دا قرآن فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ آن تَشِعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُونَ لَهُمْ عَزَابٌ شَدِيدٌ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَانُ او دنیا دے لوگو فہاشی نو ختم کر دے او بے حیائی نو ختم کرنا چاہ دے تے اپنے بچیاں نو قرآن والے کیا ہو نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث والے کیا ہو اپنے بچیاں نو مسجد والے کیا ہو بچیاں نو رات سون لگیاں اے نیا کھنا بچے جلدی سون جا صبح سکولے جانے بچیاں نو اے کہنا بیٹا جلدی سون جا صبح نماز پڑھنی ہے لفظ لفظ اندر فرقے اللہ وبرکبیرہ بچیاں نو اے نہیں کہنا بچیوں دنیاوی تلیم ضروری ہے بچیاں نو اے کہنا بچیوں قرآن ضروری ہے نبیدہ فرمان ضروری ہے جدو ساڑا محول انجدہ ہو جائے گا اللہ دی قسمیں اسی رابطے قریب ہو جانگے اللہ دی مدد آئے گی ساڑے قرآن دے اندر بہارہ آنگیاں ساڑیاں دعا ماں قبول ہو جانگیاں آج ساڑیاں اولاداں ساڑیاں نا فرمان کیوں نے اسی دنیا نو ترجیح دینے پھر اللہ وی فتنے دے اندر مقتلا کر دینے سچی یاری قرآن دے یاری جے سچی محبت قرآن دی محبت جے اللہ حبر گبیرہ اگر کامیابی دنیا آخر دی چاندے جے یاری نال قرآن دے لالے تو اپنے ستے نصیب جگا لے تو اس طالب علم کا آخری پیغامتیں میرا سلامیں یاری نال قرآن دے لالے تو اپنے ستے نصیب جگا لے تو جیڑا کاری پاک قرآن دائے او تے پیارا رب رحمان دائے نالے دوست نبی سلطان دائے کار جلدی درجہ پا لے تو یاری نال قرآن دے لالے تو اپنے ستے نصیب جگا لے تو او میاں جیڑے پڑھنے قرآن نو جاندے نے اللہ فریشتیاں نو حکم سناندے نے پار رحمت دے او بچاندے نے او نام پراتے قدم تکا لے تو یاری نال قرآن دے لالے تو ایک حرف قرآن جو عدم دائے داسنے کیا رب کل پاندائے نالے بہتر لکھیا جاندائے کار جلدی درجہ پا لے تو اے کرم خدا فرمایائے سن و پاک قرآن اتایائے او میرے نمازی و جماعتی و راب دا شکر کرے آ کرو جن دا پتر قرآن پڑھ دے جن دی بیٹی قرآن پڑھ دی اللہ دی قسم اللہ دا شکر کرے یا اللہ تیرا اللہ خبار شکری پریشان ہو جاندے جے غم زدہ ہو جاندے جے اللہ تیرا شکری سہی بخاری دے دیئے سے سہی بھی کہندہ ہے اللہ دے نبی میرا پراجڑا میرے ناکامنال ہاتھیں بٹاندہ تاڑے گولی بیٹھا رہیندہ ہے حدیثہ یاد کردہ رہیندہ قرآن یاد کردہ رہیندہ ہے میں ساری دی اڑی کھاپدہ رہیندہ آقا فرما دینے این دی وجہ دو دے اللہ تینوں رزق دے رہے ہیں علمانا پیار کرے آ کرو محبت کرے آ کرو ہو سکتا ہے کسے بچے طالب علم یا عالم دی وجہ تو اللہ تاڑی رزق برکت پادوے اللہ اکبر گبیرہ اے کرم خدا فرمایا سانو پاک قرآن اتایا کسے ہور دے ہی سے نہ آیا پڑ بسم اللہ سینے سجا لے تو یاری نال قرآن دے لال ہے تو اپنے ستے نصیب جگا لے تو اللہ دی قسم قرآن دی یاری ایٹھے بھی کام آئے گی دنیا تو کھا دے جان دی جے تیری سانے میں تیرے نلو فانی کرنا کبرچ بھی کام آئے گی جے تیرا ساتھی پاک قرآن ہوئے کاتی کبر والی بھی آسان ہوئے تینو دکھنا حشر میں دان ہوئے نسخہ صدیق دعا پزمال ہے تو یاری نال قرآن دے لال ہے تو اپنے ستے نصیب جگا لے تو آمین وماتو فکر اللہ موسیقا 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 موسیقا